بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نولی کے قائد نیا نواز شریف کہتی ہیں کہ دوہزار سترہ بہتر تھا یا آج کا دور ان سے پوچھو کیوں اتنا ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم برداشت کرلوں گا عوام کے ساتھ نہیں خوشحالی جو ہم سے دور ہو گئی اسے واپس لائیں گے مجھے عوام کا ساتھ چاہیے سیالکورٹ میں جلسے سے خیطاب کرتے ہوئے کہا ہم جو پاکستان چھوڑ کر گئے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا مزید کہا اقتدار میں آ کر ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے نوجوانوں کو کرزے دیں گے کون کہتا ہے ہمارے ساتھ نوجوان نہیں جلسے میں زیادہ تر شرقات تیس سال سے کم عمر ہیں سیالکورٹ کا سب سے باوفا شخص خواجہ آصف ہے نواز شریف روٹی چار روپے کی چھوڑ کر گیا تھا آج روٹی کتنے کی ملتی ہے بولو بیس روپے کی روٹی ہو گئی ہے بتاؤ نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں نواز شریف کا دوہزار سترہ زیادہ بہتر تھا یہ آج دوہزار تئیس چوبیس زیادہ بہتر ہے گزارہ نہیں ہوتا ہے لون لینا پڑتا ہے کرد لینا پڑتا ہے اپنے روزگار کو چلانے کے لیے کتنا بڑا ظلم کتنا بڑا ظلم کی ہے اس قوم کے ساتھ میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں لیکن جو ظلم آت کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا پیچھے لی جانا پڑے گا سارا کچھ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے قوم بھی وعدہ کریں کہ ہمارے ساتھ مل کر دن رات کام کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں بلوچوں کو ان کی دھرتی کا حق دلوائیں گے بلوچستان کا بجٹ چار مرتبہ بڑھایا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا شاید وہ دوستوں کی جیب میں چلا گیا ہب میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے ان دوستوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں آپ کیوں ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت کی طرف آئیں جمہوریت پر چلنے سے ہی مسائل حل ہوں گے پیپلز پارٹی نے کبھی لڑنے کی بات نہیں کی بلوچستان کی بقا جمہوریت میں ہی ہے اتنے سالوں سے جب سے اٹھاروی تنمیر میں نے دی ہے میرے خالے پندرہ سال تو اس کو ہو گئے ہیں آپ کا بجٹ چار دفعہ بڑھ چکا ہے مگر وہ بجٹ کدھر نظر آ رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ہے بھتانی تو ہمارے دوستوں کی جبوں میں نظر آتا ہو تو آؤ یہاں نظر نہیں آتا یہ پہلے ہمارا قصور ہے مگر پیپلز پارٹی نے کبھی ہتیار کی بات کی کبھی لڑنے کی بات سڑکوں پہ لڑنے کی بات کی جلسے کرنے کی بات کی جلسوں میں آنے کی بات کی اور آج بھی کر رہے ہیں یہاں تو بھی بنی رہی نہیں یہاں کوئی سنگیز مسئلہ یہ ہے پاکستان کو اسلامباد والے سمجھنے کے لئے کیا اور ہر کوئی سمجھتا ہے پاکستان کے سلوشن II جان گا پاکستان کے سلوشن صرف پولٹیکل فورس morale اور جینوائن پولٹیکل فورس کہ آپ کی بنی وی پولٹیکل فورس یا بنائی ہوئی کہ آپ اب جو بنانے جا رہے ہیں وہ فورس یہ نہیں سنج cache آپ کوشش ترکے دیکھ صرف جینوائن آپ کی جو بیوروشپ ہیں وہ اصد دی سکتی ہے اور اس لئے میں نے حقوق 불love这样 ڈیا اس لئے میں نے بلشتان سے ماہ تھی ماہ اس لیے میں نے بلوستان کے آتی جتنا ہو سکتا تھا وہ کام کی تو دوستوں کو میں نے سمجھایا کہ وہ ہمارا ساتھ دوستی کریں اور پاکستان کو جوبارہ اپنا ملک سمجھ کریں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں چوتھی بار وزیراعظم کا سوچنا غلط فہمی ہے ملک کی اکثریت کسی کو بھی چوتھی بار وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتی عوام تیر پر ٹھپے لگا کر چوتھی بار وزیراعظم کے خواہش رکھنے والے کے سازش ناکام بنا دیں راول پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے نون لیگ ووٹ کی عزت نہیں بے عزتی کر رہی ہے بانی پی ٹی آئی بھی کسی صورت وزیراعظم نہیں بنیں گے پی ٹی آئی کو نشان نہیں ملا تو ان کا اپنا قصور ہے مگر مچ کے آنسوں بہاتے ہیں کہ ہمارا نشان چھینا گیا ہمارا جنونی نظام میں ایک جو بہران پیدا ہوا ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ذاتی انتقام کی سیاست کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ باہر جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفت کر دے ایک جماعت نے وہ پرانی سیاست اپنایا ہے جس سے انہوں نے توبہ کر دیا تھا چارٹر ڈیباکرسی سائن کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے چوتی بار وزیر اعظم بن چکی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نون لیگ کے نظریاتی کارکنوں کو سمجھائے کہ یہ وہ لو لیگ نہیں رہا یہ ووٹ کی عزت نہیں ووٹ کی پیشتی کر رہے ہیں اگر آپ کو جمہوریت کو بچانا ہے اگر آپ کو پاکستان کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہے تو شیر پہ نہیں تیر پہ تھبا لگانا ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے آٹھ فروری کو شیر دھاڑے گا مخالفین کا جلوس نکل جائے گا سیال کوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کو فوٹ بال کا ریفری قرار دے دیا مزید کہا کہ ایک سیاسی مہربان کبھی مزدور تو کبھی کسان کاٹ نکال کر دکھاتا ہے لگتا ہے یہ کوئی فوٹ بال میچ کے ریفری ہیں آٹھ فروری کو عوام کا سمندر ان کو ییلو کاٹ دکھا کر میدان سے باہر کرے گا سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون باہر نکل کے جلسے نہیں کر رہی تو کیا آج شیال کوٹ میں ہم کسی کمرے میں جلسہ کر رہے ہیں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تیر اور شیر میں کیا فرق ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تیر کے اوپر ایک نکتہ اور لگا دے شیر بن جائے گا تیر کے اوپر ایک نکتہ اور لگا دے شیر بن جائے گا جب شیر بنے گا تو آٹھ فروری کو ٹھپا لگا کر شیر پھر انشاءاللہ دھاڑے گا دشمنوں کو بھگائے گا اور پاکستان کے اندر خوچھالی اور ترقی کا دور دوبارہ شروع ہوگا ایک قوم یکسہ قانون سب برابر شاندار پاکستان شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکا رہا تحریک انصاف کا انتخابی منشور کا اعلان بریشنو گوھر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا منشور نیا پاکستان اور تبدیلی کا نظام رکھا گیا حکومت میں آ کر ترمیم لائیں گے وزیراعظم چند ایم این اے کے ووٹ سے منتخب نہیں ہوگا عوام براہ راست چناؤ کریں گے اسمبلی کی مدت کم کر کے چار سال کریں گے سینٹ کی مدت پانچ سال کریں گے پچاس فیصد سینٹرز کو براہ راست عوام سے منتخب کرانے کا طریقہ اپنائیں گے نون لیکی شیف ارگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کے ووٹ کی پرچی ہی مستقبل کا ٹکٹ ہے شیر کے نشانت میں جتنے ٹھپے لگیں گے ترقی اتنی ہی تیز ہوگی سیال کوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص عوام کے ہاتھ میں پیٹرول بوم دے وہ آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا عوام کا مقدر ڈنڈے اور لاتھی نہیں انفارمیشن اور ترقی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا بلوچستان اور کے پی میں لوگ خوف کے سائی میں الیکشن مہم چلا رہے ہیں لارکانہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کہیں اسکریت پسندی تو کہیں دہشت گردی ہے گھر سے نکلتا ہوں تو پتا نہیں ہوتا کہ شام کو گھر لوٹوں گا یا نہیں معیشت اور انسان حقوق کا تحفظ ہونا چاہے ہیں نگران وزر اطلاف مرتضی سلنگی کہتے ہیں کہ آئین کی تحت آزادی ازار رائے کا حق لا محدود نہیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے صحافیوں کے خلاف کوئی مہم چل رہی ہے ابھی صرف نوٹس لینے کی حد تک انکوائری کی جا رہی ہے نوٹس ملنے پر ضروری نہیں کہ گرفتاری ہو ابھی تک کسی کو گرفتار کیا نہ ہی اٹھایا گیا ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایمکیو ایم اور پاکستان فیصلہ کن موڑ سے گزر رہے ہیں دس سال کے جبر کے مقابلے میں ہمارا صبر جیت گیا حیدر آباد میں زہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایمکیو ایم ناکام نہیں ہو سکتی آئندہ ہم انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے مراہی راشت آپ کو لیے شلتے ہیں حافظ نیمو رحمان جلسے سے خطاب کر رہا جب یہ ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہو معیشت کے لیے کشکول لے کر گدہ گری کرتے پھرتے ہو کبھی ادھر دورتے ہو کبھی ادھر دورتے ہو آؤ اس شہر کراچی کو اس کا حق دے دو اس کا مالیاتی حق دے دو اس کے بچوں کو پڑھنے دو آگے بڑھنے دو تمہیں کشکول کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ شہر کراچی ہی پاکستان کو اس خطے کا نہیں دنیا کا ترقی آپ کا ملک بنا دے گا انشاءاللہ اتنا پوٹنچل اس شہر میں ہے لیکن میرے اس شہر پر بھیڑیوں کا راج اور درندوں کا راج ہے تازہ ترین بارداد کیا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے کہ اس شہر کے نوجوانوں سے جب تعلیم